سامنے علم اڑھا لیا ہے نئے چیف جسٹس سے آپ کی کیا توقعات ہیں کیا قاضی فائز عیسیٰ کو آپ دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کے دین کی خدمت کریں جمعیت میں آنے کے لیے تو میں بوری امت کو دعوت دیتا ہوں اگر ہم نے یہ راستہ چنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چنا ہے دوسروں پر ہم بخل کریں گے ہر ایک کے لیے ساتھ سمجھیں گے لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں اور اب وہ چلے گئے ہیں میرے خال میں یہ معمول کا نظام ہے ایک جاتا ہے دوسرہ آ جاتا ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ان تبدیلیوں کو غیر معمولی کیوں پیش کیا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ بات اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیہ نصیب کرے جو آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں میں صرف روح فرمائے اور صرف روح کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے وہ دبراہ ہونے کی اللہ ان کو توفیت بکاتے ہیں اسے منصر عبدالحنان میرا نام ہے ایئر وائی سے تعلق ہے آپ نے جس خوبصورتی سے چھپیسویں آئینی دنگی میں آپ کو اور آپ کی جماعت کا چکار رہا ہے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جہریلے ناک کے دان توڑ دیئے تو عام الفاظ میں عوام کو کیسے سمجھ رہیں گے کہ وہ کون سا زہر تھا جو آپ نے نکالا اس پر میرا خیال میں بار بار ایک لفظ تقرار کرنا میرا خیال میں مناسب نہیں ہوتا ہم بعض دفعہ اظہار کرتے ہیں اسرار نہیں کیا کرتے لیکن یہ ہے کہ چھپن کلازز تھے جو گورنمنٹ نے پیش کیے تھے پہلے مسعودے میں وہ بائیس تک آگئے بائیس تک آپ خود اندازہ لگا لیں پہلا ڈراٹ بھی چیک کر لیں آخری بھی چیک کر لیں وہ تو ایسی چیز نہیں ہے پھر ہم نے پانچ اس میں ڈالے اور ستائیس کلازز کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ باقیدہ جساملی سے منظور ہوا سینر سے منظور ہوا اور اب وہ ایک آئین کا حصہ بن گیا ہے سر حلی سکر میرا نام ہے آپ اس میں دو سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے سور کے حوالے سے آئین مشک ڈالیلہ وہ باپ نمبر دو میں آئی ہے جس کا وجہ سے یعنی اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر اس تر عمل درامت نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ سر اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ ان کا کردار رہا ہے قاضی اور قضاء کا یعنی علماء کے پاس چیف جسس کا عمدہ رہا ہے ہمیشہ سے تاریخ ہے تو چونکہ یہ اسلامی مملے کرتا ہے تو اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی سوچنا شروع کیا ہے یا کوئی لاحے عمل اتیار کیا ہے کہ یہ جو قاضی اور قضاء کا یعنی چیف جسس کا جو عمدہ ہے وہ علماء اکرام کے پاس ہے دیکھئے جہاں تک سوچ کا مسئلہ ہے اور یہ ایک پرنسپل آف دی پولیسی کے طور پر آئین میں آگیا ہے اب اس دفعے کو بھی سامنے رکھیں اور شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب وہ فیصلہ تصور کیا جائے گا وہ کسی درخواست یا کسی اپیل سے وہ فیصلہ اڑے گا نہیں اور اگر سپریم کورٹ ایک سال میں اس اپیل پر فیصلہ نہیں دیتی تو شریعت کورٹ کا فیصلہ معصر ہو جائے گا تو اس روا کے ختم ہونے کے اور اس کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو اس سکھاوانہ یہ ہوگا جو مکمل طور پر معاملہ تیہ ہو گیا ہے اور اب یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس سے سود کا کاروبار ہر شعبے میں وہ ختم ہو جائے گا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ کسی مشکلات نہ آئیں باقی رہا کہ کسی عالمی دین کا دیکھئے آپ کے جو ملک کا نظام ہے عدالتی نظام خاص طور پر وہ LLV اور LLM پر بیس کرتا ہے اور اس میں پھر ظاہرہ جی کے جو انگریزوں کے زمانے سے نظام چلا آ رہا ہے وہ بجسور برقرار ہے اس وقت میں ایسا کوئی تنازہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا کہ جس میں علماء اور وقلاء کے بیچ میں کوئی تصادم آئے یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے یا شریع قوانین لانے ہیں تو جتنا علماء اکرام اس پر ادراک رکھتے ہیں شاید دوسرے اتنا نہ رکھتے ہوں گنجائش تو موجود ہے لیکن رکاوٹیں بھی ہیں وہ رکاوٹوں کو بھی تو ایک شاہستگی سے ہمیں دور کرنا چاہیے نئے کے تصادم کے سورے سلام علماء میں یہاں چاہیے اور سلام علماء میں یہاں چاہیے میرے خیر میں ابھی ایسی کوئی سوچ حکومت کی طرف سے نہیں آئی البتہ آپ جیسے صحافی حضرات جو ہیں وہ اس قسم کے سوالات اٹھا لیتے ہیں تفسروں میں لے آتے ہیں تو ایک دور کے احتمال کے طور پر میں نے بات کی ہے ظاہر ابھی ایسے کوئی چیزیں مانا جاتا ہے مزید مستقبل میں آپ اس سملی کا کیا مستقبل دیتے ہیں حضرت ہم نے ماشاءاللہ میں آئین میں تبدیلیاں کی ہیں تو یہ بلا ڈیجیور نہ ہو لیکن ڈیفکٹو تو ہے بھی جس کے پاس افتیارات ہیں تو موسط ہو جاتے ہیں تو آج ایسا حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں اگرچہ ایک بل آیا لیکن اس بل کے اندر جتنی چیزوں پر ہمیں اعتراض تھا وہ ایک ایک کر کے باہر نکال دی گئیں اور پھر جس پر اتفاق رائے ہوا اس اتفاق رائے کو اس میں ملا کر اور سرنٹ ملا کر پاس کیا گیا بانی بی ٹی آئی کی خواہش ہوئی کہ اڈیالا جیل میں میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں کیا آپ جائیں گے اگر ان کی خواہش ابھی میرے بات کوئی خواہش نہیں ملنا صاحب میں یہاں سوال ہے ملک فضل مولانا صاحب کسی دنار رہا ہے ملک فضل مولانا صاحب ملک فضل مولانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ آج عمران خان کو چار سو انچاس دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر آپ کیا سمجھتا ہے کہ پی ٹی ای اتراد میں جاتی ہے جس طرح غیرینی شنوات میں جارے کیا عمران خان کے حوالے سن کے رائے کے حوالے جیتے بات رہیں گے جب ان کے پارٹی صاحب تکرے گی پھر اس کو بات کرے گا سر سلمائن موضہ میرا نام ہے بول چینل سے سر جس طرح آپ ملانا صاحب ابھی آپ کی آواز اتنی محصر سمجھی جا رہی ہے اور عوام کی نظر نہیں اس وقت آپ کے اوپر ہیں کہ کوئی لیڈر ایسا ہے جو عوام کو رلیف دلوا سکتا ہے مہنگائی آئی پی پیز بجلی اشیہ خرد و نوش میں پسا ہوا جو یہ طبقہ ہے وہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے لیے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے اور کیا ایسی تجویز لائے گے کہ عوام کو اس وقت جو پیس رہی ہے اس کو رلیف مل سکے دیکھیں عوام کا مسئلہ اپنے جگہ پر یقینا ہے اور یہ تنزل جو ہے یہ ملک کی معیشت کا انہیتات یہ دوہ دار اٹھارہ کے بعد شروع ہو گیا تھا اور اس حد تک ہماری ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا کہ اب اسے دوبارہ اٹھانے میں بھی بڑی دقت محسوس کی جا رہی ہے البتہ ہم اس پوزیشن میں آگئے کہ شنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے سمیٹ یہاں پاکستان میں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ہم اختلاف کو بھی اپنے حدود تک رکھتے ہیں میں نے پی ٹی آئی سے بھی اپیل کی کہ آپ اندر میں مظاہریں نہ کریں اور حکومت سے بھی کہا کہ بل کو آپ طرح التواہ میں ڈال دیں جب تک یہ کانفرنس ہو جائے مقصد یہ تھا میرا کہ جو لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی طرف سے ایک یقجہتی کا پیغام ملے اور جتنا ہمیں ہمارے پاس ایک قومی یقجہتی کا تصور ان کے ساتھ پاس جائے گا ان سے ان کا اعتماد بڑھے گا اور پاکستان کے ساتھ وہ اعتصادی میدان میں تعاون کرنے پر آبادہ ہوں گی دیکھیں بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل آٹ سے وابستہ ہیں اور جب اس پہ ترمیم کی تجویز لائی گئی تو ہم نے مکمل انکار کر دیا اور اس کو پورے ایجنڈے سے نکال دیا تو اس وقت جو آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ دیا گیا تھا وہ برطران رہ گیا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکا ہم نے جو کچھ کیا ہے ایک فریق کے طور پر کیا ہے وہ حکومت تھی ہم اپوزیشن تھے اور میں اپوزیشن کے دوسری پارٹیوں کو اعتماد میں ساتھ ساتھ لیتا رہا ان کی تائید حاصل ہوتی رہی لہذا اب بھی ہم اپوزیشن میں ہیں یہ سارے مذاکرات ہوئے تبی بطور اپوزیشن کے ہمارے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور آئندہ بھی ہم اپوزیشن ہی کاکرات ہوئے ہیں بہت چکی ہے جو بہت چکی ہے مجھے اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے آپ ایڈیائی کا پتہ نہیں ہے